الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پلکوں کو مزید گھنے اور خوبصورت بنانے کے لیے ایلیبنا ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا حکم سوال کیے گیا ہے ایلیبنا ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا کیا حکم ہے یہ ٹیکنالوجی پلکوں کو مزید گھنے بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے اثرات کچھ عرصے تک باقی رہتے ہیں انٹرنیٹ پر اس کی تشہیر اور ترویج کے بہت سے اعلانات موجود ہیں ان میں اس کا طریقہ کار اور کیفیت وغیرہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے کیا اس طریقے پر قدرتی بالوں کے ساتھ نقلی بالوں کو ملانے کا حکم لاغو نہیں ہوگا رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوہاب اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ شرط ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ دنیاوی اشیاء کے بارے میں بنیادی حکم یہی ہے کہ انہیں استعمال کرنا جائز ہے نیز اس طریقے کا وصل یعنی اصلی بالوں کے ساتھ نقلی بالوں کو ملانے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس میں پلکوں کو رنگ کر اوپر کی جانب اٹھا دیا جاتا ہے اس کے لیے متنوے قسم کے محلول اور آلات استعمال کیے جاتے ہیں ان میں اصلی پلکوں کے ساتھ نقلی پلکیں نہیں لگائی جاتی ہیں تاہم اگر اس طریقے سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہو تو یہ طریقہ کار حرام ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے آپ کو اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاؤ اس حدیث کو امام احمد حدیث نمبر 2865 ابن ماجہ حدیث نمبر 2341 نے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 326900 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ